حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی شادی سیریل نمبر 176 ایک زلحجہ سن 1423 مطابق تین فروری سن 2330 بروس پیر بعد نماز زہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الكبیر والصلاة والسلام على النبی الرسول البشیر النذیر وعلى آله واصحابه الذین هم للإسلام ظهیر اما بعد فاعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجه تلقاء مدین قول عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدن علما خواتین و حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم عبو گل میں اس عالم دنیا میں افراد بنی آدم کو پیدا فرمایا دوسری اور بہت سی مخلوقات بھی یہاں پیدا فرمائی حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام اول البشر ہیں سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا مٹری سے بنایا مٹری سے پیدا فرمایا اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو بھی یہاں دنیا میں رہنے اور بسنے کا حکم صادر فرمایا اور حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی آل اولاد کو بھی یہاں رہنے بسنے اور بودھ و باش اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا گرام قدر حاضرین معفل اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نسل انسانی کو پھلنے اور پھولنے کا موقع انعیت فرمایا اس سلسلے میں باری سبحانہ و تعالی نے نکاح اور شادی کو سبب بنا دیا تاکہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی آل اولاد یہاں بڑھتی رہے پھلتی اور پھولتی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے چنانچہ حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام نے بھی یہاں شادیاں کیے اور نکاح کیے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی تک چلتا رہا یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام کے اندر یہ نکاح اور شادی کا سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد یہ سلسلہ برابر اب بھی جاری اور ساری ہے انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام کے علاوہ غیر انبیاء کے اندر بھی یہ تناسل کا سلسلہ شادی بیاء کا سلسلہ جاری اور ساری رہا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مشروع فرمایا جاری فرمایا چنانچہ تمام کے تمام لوگ کچھ افراد کو چھوڑ کر اس پر عمل کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کی مرضی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے چنانچہ دنیا کے اندر برابر یہ سلسلہ اب بھی جاری اور ساری ہے آدمی اپنی آل اولاد کا نکاح اچھے مقام پر اچھے لڑکے اور اچھی لڑکی کو دیکھ کر کرتا ہے خاص طور سے اس خانوادے کو پسند کرتا ہے جو دیندار خانوادہ ہو دیندار گھرانہ ہو سوم و سلات کا پابن ہو معاملات کے وہ لوگ بالکل صاف ہوں سیدھے سادھے ہوں چالاک نہ ہوں ان کے اندر رحمان کی محبت پائی جاتی ہو شیطان کی محبت ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو ایسے مقام پر اور ایسے گھرانے میں اور ایسے خانوادے میں نکاح اور شادی کو پسند کیا جاتا ہے تاکہ آل اولاد بھی صالح اور نیک اٹھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے صلاح تقوی پریزگاری اور نیکی کے جذبات کو پسند کرتا ہے اور قرآن پاک نے یہ قائدہ بتلا دیا کہ باری سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں وہ شخص بڑا ہے وہ شخص مکرم معظم ہے کہ جو تقوی اور تہارت اور پاکیزگی کے اندر بہت زیادہ بڑا ہوا ہو چنانچہ کلام پاک کے چھبیسویں پارے میں سورہ خجرات کے دوسرے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بلکل صاف فرما دیا تاکہ کوئی آدمی اپنے آپ کو یوں ہی خامخہ پاکیزہ قرار نہ دے پاکیزہ طاہر متحر وہ آدمی ہے اچھا آدمی وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی اچھا سمجھے چنانچہ باری سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَا وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيلٌ بہرحال اچھے آدمی کو صالح آدمی کو معاشرہ بھی پسند کرتا ہے سوسائیٹی بھی پسند کرتی ہے اللہ تعالی بھی پسند کرتا ہے اور پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں تو یہ نکاح اور شادی کا سلسلہ برابر دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک وقت میں ایک مومن آدمی شریعت مصطفیہ کے اندر چار بی بیاں رکھ سکتا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے چوتھے پارے میں سور نیسا کے پیدر حکم میں بشر پے کے چاروں کے ساتھ انصاف کرے اور خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرنا ضروری ہے باری سبحانہ وتعالی نے چوتھے پارے میں سور نیسا کے پہلے رکھوں میں اس مسئلے کو بالکل واضح فرما دیا کھلے طور سے بیان فرما دیا تاکہ معاشرے میں کوئی فساد برپا نہ ہو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَارْبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَرَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ دُنَاءً لَا تَعُولُوا حضرت موسیٰ علیه الصلاة والسلام نبی فارس سبحانه وتعالا کہ اس حکمِ نکاح کے اوپر عمل کیا جس کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ حضرت کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ باری سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو فرعون کی جانب فرعون کے قوم کی جانب اور بنی اسرائیل کی جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجا یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں عام طور سے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا علم ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بات فرعون نے نہیں مانی بلکہ فرعون نے مقابلہ کیا فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلوا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو زیج کرنے شکست دینے اور ہرا دینے کا ارادہ کیا لیکن وہ اس ارادے میں ناکام رہا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی دستگیری فرمائی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو جیتا دیا فاتح فرما دیا فرعون کو شکست خردہ بنا دیا حالت فرعون وقت کا باشا تھا تمام لاو لشکر اس کے پاس موجود تھا فوج اس کے پاس موجود تھی سپاہی اس کے پاس موجود تھے تمام کارندے عمال اور مددگار حیل پر لوگ اس کے پاس موجود تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو جیتا دیا معلوم یہ ہوا کہ باری تعالی جس کا ساتھ دے اس کی نسرت کرے اس کی یعانت کرے تو وہ آدمی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی رہ میں جو رکاوٹیں آتی وہ بھی دور ہوتی چلی جاتی اللہ تبارک و تعالی نے فیرون کی جانب اور اس کی قوم کی جانب حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو نبی بنا کر بھیجا سارا قرآن پاک اس بات سے بھرا پڑا ہے سور نازعات کے اندر تیسویں پارے میں باری سبحانہ وتعالی نے اس کو بیان فرمایا هل اتاک حديث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طوافق لها لك الى انت سکا و اهدیك الى ربك فتخشا فاراه الآیت الكبرى فکذب وعصا ثم ادبر يسعا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فآخذه اللہ نکال الآخرة والاولا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایک مرتبہ باہر نکلے تو دیکھا ان کے قوم کے ایک آدمی کو فرعون کا ایک آدمی مار رہا ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے دونوں کو چھڑانے کے لیے ہٹانے کے لیے فرعون کی قوم کے آدمی کے ایک گھوسہ مارا ارادہ تو نہیں تھا کہ اس کو جان سے مار دیں لیکن بہرحال ایک گھوسے نے اس کا کام تمام کر دیا اور وہ فرعون کی قوم کا آدمی جو تھا وہ مر گیا بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا حضرت موسیٰ کے قوم کا جو آدمی تھا وہ بچ گیا حضرت موسیٰ نے اس کی مدد فرما دی اب جیسے ہی فرعون کی قوم کا آدمی مرا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بہت زیادہ خیال آیا کہ بتلائیے میں نے ارادہ تو نہیں کیا تھا اس کو جان سے مار دیں کہا لیکن ایک گھوسے نے اس کو کام تمام کر دیا یہ مر گیا ودخل المدینہ على حین غفلت من اہلها فوجد فيها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فركزه موسیٰ فقضا عليه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفرنی فاغفرنہو انہو ہوا الغفور الرحیم اب یہ خبر بادشاہ فرعون کو لگی کہ موسیٰ نے میرے ایک آدمی کو جان سے مار دیا تو وہاں دربار کے اندر یہ پروگرام بن گیا کہ موسیٰ کو اب ہم بدلے میں جان سے ماریں گے اب ایک آدمی دور کا شہر کے کونے پر رہنے والا آدمی دوڑتے دوڑتے حضرت موسیٰ کے پاس آیا جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا بھلائی چانے والا تھا کہنے لگا موسیٰ تمہارے بارے میں پروگرام تیار کر لیا گیا کہ تمہیں جان سے مار دیں گے فرعون کے آدمی لہذا میری دائی تو یہ ہے کہ تمہیں ہاں سے چھکے سے نکل جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درتے 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 وہاں سے نکل بھاگے بشری تقاضے کے مطابق در لگا ہوا تھا بھاگتے چلے جا رہے تھے بھاگتے چلے جا رہے تھے ننگے پاؤں ننگے پیر بھاگتے بھاگتے پتھریلہ علاقہ بھاگتے بھاگتے پیر میں چھالے پڑ گئے اور بھاگتے بھاگتے دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ پروردگار اس ظالم سے مجھے بچا لے بچا لے بچا لے اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا اس نے آ کر اطلاع دے دی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ کی جان بچے لہذا وہ دوڑتا ہوا ہے اور اطلاع دے کر چلے گیا اور یہ بھاگنے لگے و جاء رجل من اقصى المدینہ يسعى قال يا موسیٰ ان الملأ يأتمرون بکا ليقتلوکا فاخرج فاخرج انی لک من الناصحین فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین یہ آیات کریمہ اور اس سے پچھلی آیات کریمہ بیسویں پارے میں سور قصص کے دوسرے رکوں میں موجود ہی اب ان کو پتا کچھ نہیں تھا کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں کوئی منزل تینی کی تھی کہ مجھے بھاگنا کدھر رہے یہ تو بھاگ رہے ہیں اور دل میں اس بات کا پکا ہے یقین موسیٰ علیہ السلام کے کہ میرا پروردگار قادر مطلق ہیں سچا ہیں لہذا وہ مجھے ضرور راستہ بتا دے گا مجھے کہیں جنگل ونگل میں لے جا کر نہیں مارے گا بلکہ سیدھا راستہ مجھ کو بتا دے گا کسی آبادی میں مجھے میرا رب پہنچا دے گا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پکا یقین چنانچہ یہ بھاگتے 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 مقام مدین پر پہنچ کے اللہ نے ان کو شہر میں پہنچا دیا مدین کے مقام پر فرعون کی حکومت تھی نہیں مدین کا مقام فرعون کی حکومت سے باہر تھا لہذا وہاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں تھی لیکن وہاں کوئی جان پہچان کا تو تھا نہیں اجنبی آدمی مسافر آدمی پہلے کبھی آنا نہیں ہوا جان پہچان نہیں لہذا یہ مدین کے شہر میں داخل ہونے کے بعد چلتے چلتے مقام مدین کے اس کوئے پر پہنچ گئے جہاں پر لوگ پانی نکال رہے تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو بکریوں وغیرہ کو پانی پلا رہے تھے اس مقام پر ایک کوئں تھا جس کے اوپر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کوئں کا پانی خراب نہ ہو اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ دس آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي اَنْ يَهَدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ یہاں اس زمانے کے اندر مقام مدین کے نبی حضر شعیب علیہ الصلاة والسلام تھے بارال اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی خواتین و حضرات کہ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا بھروسہ کر لے باری تعالیٰ پر توقل کر لے اور اسی سے لو لگائے رکھے تو اللہ تعالیٰ بند راہیں کھول دیتا ہے بند دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں دیر تو ہو سکتی پر اندھیر نہیں ہو سکتی باری تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس انسان کو نوازتا رہتا ہے جو اس کی اتاعت اور فرما برداری میں وقت گزارتا رہتا ہے نماز کی بھی پابندی کرتا ہے باقی دوسرے شرعی حکام کی پابندی کرتا رہتا ہے اس کے اوپر باری تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے برابر لو لگائے رکھتا ہے اور دل کے اندر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ اور بھلائی کا معاملہ فرمائے گا لہذا باری تعالیٰ سے برابر لو لگائے رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ قادر مطلق بادشاہ مطلق رب غفور رب کائنات یا رحمان الدنیا والآخرہ کہہ کر دعائیں مانگتا ہے یا حیو یا قیوم کہہ کر دعائیں مانگتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے بندہ بار بار اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے بارِ الہا بارِ الہا یہ کام کر دے یہ کام بنا دے یہ حاجت پوری کر دے یہ ضرورت پوری کر دے معصوم بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتائیں کیونکہ ان کے نام عمال میں کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں سو معصوم بچوں کو بھی دعا کے اندر بچھانا چاہئے تاکہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے دعائیں کریں تو کام بنیں مومن بندہ تو اللہ تعالیٰ سے برابر لو لگائے رکھتا ہے اور لو لگائے اسی سے رکھنا چاہئے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کام بنانے والا بھی تو نہیں ہے وہ برابر اللہ تعالیٰ سے کہتا رہتے ہیں مجھ کو ہمت خیر عطا کر بارِ الہا بارِ الہا بارِ الہا کا مطلب یا اللہ یا اللہ اے اللہ مجھ کو ہمت خیر عطا کر بارِ الہا بارِ الہا درد ملے تو کہوں مکرر بارِ الہا بارِ الہا اللہ کی محبت کا درد مراد ہے صدقِ سائکر داغ اٹھا کر سجدِ شکر ادا کر پاؤں طاقت دے میرے دل کو برابر بارِ الہا بارِ الہا دھوپ سہو تو یاد کرو میں گزرے ہوئے سائیوں کی چھنڈک بخش مجھے وہ طبعی منور بارِ الہا بارِ الہا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ بھی تو برابر دعا بھاگتے بھاگتے دعا مانگتے چلے گئے شیری رہے فاقوں میں رویہ شیری کے منم میٹھا شیری رہے فاقوں میں رویہ پیاس میں بھی ہو تلخ نہ لے جا ایسے نہ ہو کہ پروردگار تو مجھے فاقہ دے اور فاقے میں میرا مزاج کڑوا ہو جائے نہیں نہیں اول تو فاقے کی نوبتی نہ آنے پاوے شیری رہے فاقوں میں رویہ پیاس میں بھی ہو تلخ نہ لہ جا یاد رکھو میں سیرتِ سرور بارِ الہا بارِ الہا سیرتِ سرور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ بھوک میں بھی خوش مزاج رہتے تھے سینے پر پتھر بھی کھا کر رہم سے دیکھوں میں دشمن کو سینے پر پتھر بھی کھا کر رہم سے دیکھوں میں دشمن کو اس کے لیے ہوں دعائیں لب پر بارِ الہا بارِ الہا لب پہ رہیں بس تیری باتیں چشم گدے پاکیزہ مندر بارِ الہا بارِ الہا ذہن ہو تیری یاد کا مسکن قلب ہو تیرے عشق کا مخزن عظمت کیا ہے اس سے بڑھ کر بارِ الہہ بارِ الہہ تیرے نبی اور آلِ نبی سے پیار کروں میں قرب رکھوں میں کھول دے مجھ پہ رحمت کے در بارِ الہہ بارِ الہہ اللہ سے کہتا ہے میں ارزل تو صاحبِ عزت میں بے بس تو قادرِ مطلق ارزل کے معنی قست نیچا میں ارزل تو صاحبِ عزت میں بے بس تو قادرِ مطلق میں اسفل تو احسن و اکبر بارِ الہہ بارِ الہہ وَا میرا سینہ کر دینا نور سے میرا دل بھر دینا وَا میرا سینہ کر دینا نور سے میرا دل بھر دینا حاضری ہو جم مجھے میسر بارِ الہہ بارِ الہہ خالی دامن لوٹ نہ جاؤں اپنے گھر کا صدقہ دے دے خالی دامن لوٹ نہ جاؤں اپنے گھر کا صدقہ دے دے تصور میں خانِ کعبہ میں پہنچ گیا دعا مانگتے مانگتے خالی دامن لوٹ نہ جاؤں اپنے گھر کا صدقہ دے دے دیکھ میں ہوں کعبے کے اندر بارِ الہہ بارِ الہہ جاؤں جب میزاپ کے نیچے رحمت برسے بارش بن کر میزاپ سے مراد خانِ کعبہ کا وہ پتلانہ جس سے رحمت کا پانی نیچے گرتا ہے جاؤں جب میزاپ کے نیچے رحمت برسے بارش بن کر سر سے پاتک ہو جاؤں اتر بارِ الہہ بارِ الہہ تیرے احکامات کے اندر اپنا سارا وقت گزاروں تیرے احکامات کے اندر اپنا سارا وقت گزاروں نفس کو کر دے مجھ پہ مسخر بارِ الہہ بارِ الہہ تیرے قرب کی خوشبو میں یوں اپنی ساری باقی سانسیں تیرے قرب کی خوشبو میں یوں اپنی ساری باقی سانسیں کر دے مشامِ جان کو معتر بارِ الہہ بارِ الہہ مجھ کو وہ توفیق عطا کر عجرِ رسالت ادا کر پاؤں مجھ کو وہ توفیق عطا کر عجرِ رسالت ادا کر پاؤں ربِ محمد ربِ حیدر بارِ الہہ بارِ الہہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بھی اسی خدا سے لو لگاتے ہوئے اس اجنبی مقام پر پہنچ گئے اجنبی مقام ہو یا آدمی کا اپنا وطن ہو خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ اس کی نسرت اور اس کی مدد اور اس کی آنت موجود ہے ابھی بیچارے کئی دن کے بھوکے پیاسے کئی دن کے بھوکے پیاسے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کوئیں کے اوپر بھیڑ لگ رہی ہے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو کوئے میں ڈول ڈال ڈال کر پانی نکال نکال کر جانوروں کو بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ دو لڑکیوں پر پڑی جو بیچاری حیاء کے مارے آنکھ نیچے کیے ہوئے اپنی بکریوں کو علیہ دا مقام پر لیے کھڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایمانی جوش اپنے اندر رکھتے تھے دیکھا کہ سب لوگ مرد ہیں اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں ان میں کوئی عورت نہیں ہے لیکن یہ دو لڑکیاں جو ہیں یہ اپنی بکریوں کو لے کر یہاں پر پانی پلانے کے واسطے آئی ہیں اور اپنی بکریوں کو کوئی کے پاس نہیں لے جا رہی ہیں بلکہ الگ کو سر نیچہ کیے آنکھ نیچے کیے ہوئے کھڑی ہیں اور اپنی باری کا اپنے نمبر کا انتظار کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے خواتین و حضرات یہ منظر دیکھا نہ گیا اور سچی بات یہ کہ ایمان والا آدمی اسلام والا آدمی جب کسی کو دکھی دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت چاہتی کہ میں اس کی مدد کر دوں اس کی اعانت کر دوں اس کی تکلیف کو دور کر دوں کیونکہ اسلام مفاد پرستی کو ناجائز خرار دیتا ہے بہت سی احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا اہل حاجت کو دیکھا حاجت پوری فرما دی ضرورت مندوں کو دیکھا ان کی ضرورت پوری فرما دی کسی کو پیسہ چاہیے تھا اس کو پیسہ دے دیا کسی کو کھانا چاہیے تھا اس کو کھانا دے دیا کسی کو کپڑا چاہیے تھا اس کو کپڑا دے دیا کسی کو پانی چاہیے تھا اس کو پانی پلا دیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک پر رحم فرمایا جانوروں تک کے حاجات کو پورا فرمایا جانوروں کے حقوق کے عنوان سے میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں مفصل انداز میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دو لڑکیاں ہیں بیچاری الگ کو کھڑی ہیں حیاء کا پیکر بنی ہوئی ہیں شرم کا پیکر بنی ہوئی ہیں اس زمانے کی لڑکیوں کی طرح نہیں کہ جن کے دیدے پھٹ چکے ہیں اور جو برقے سے چڑتی ہیں پردے کے نام سے چڑتی ہیں حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ کپڑا جب تک سندوق میں رکھا رہتا ہے اس کو دھول نہیں لگتی ایسے ہی جب تک لڑکی عورت پردے میں رہتی ہے تو غلط نگاہوں سے بشتی رہتی ہے غلط مقامات سے بشتی رہتی ہے اور شیطانی دھول اس کو گندہ نہیں کر پاتی اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین شریعت اسلامیہ کے اندر بیان فرمائے ہیں وہ سب ہر انسان کے لیے بے انتہا مفید نہیں بلکہ آفیاد ہیں یعنی بہت زیادہ فائدے من ہیں حیاء کا پہکر بنی ہوئی کھڑی ہیں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ بیچاری کچھ پریشان ہیں ان سے جا کر پوچھنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے قریب پہنچے نیچی نگاہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ دونوں یہاں پر الگ کیوں کھڑی ہیں حالانکہ ان لڑکیوں سے کوئی جان پہنچان نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ بھی بے انتہا خیر والا نیکی والا کہنے کی اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو بہت اچھی بات ہے کیا بات ہے الگ الگ کیوں کھڑی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے تو وہ دونوں لڑکیاں ایک ساتھ بولیں یہ نہیں کہ ایک بولیں دونوں ساتھ بولیں کہنے لگیں کہ ہم ابھی پانی نہیں پلا سکتے کیونکہ یہ لوگ جو پانی پلا رہے ہیں ہم کو پانی پلانے نہیں دیتے اور یہ اپنی بکریاں سہراب کرنے کے بعد اس کوئے کے موہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر اس کو بند کر دیتے ہیں جو دس آدمیوں سے بھی نہیں اٹھتا بہت بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں مل کر اور جو کچھ ان کا بچا کچھا پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنی بکریاں کو پلا کر لے جاتے ہیں ہماری بکریاں بھی کچھ کچھ پیاسی رہ جاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر ایمانی جوش رکھتے تھے کہنے لگے اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ مرد تھے اپنی اپنی بکریاں کو پانی پلا رہے تھے لیکن یہ دو لڑکیاں الگ کھڑی تھی تو ان کے گھر کا کوئی آدمی نہیں آسکتا تھا ان کا کوئی بھئیہ بھئیہ نہیں آسکتا تھا یہی دو لڑکیاں یہاں پر کیوں آئیں پانی پلانے کے واسطے ان کا باپ بھی آسکتا تھا یہ دونوں لڑکیاں خواتین و حضرات حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھی اور دائرے کے نبی کی پرورش میں تھی نبی کے گھرانے کے اندر رہتی تھی نبی کی ہر وقت ان کے اوپر نگاہ رہتی تھی عقل مند تھی صاحب فہم و فراست تھی تو فوراً اس بات کا جواب دیا کہ یہ مسمجھنا کہ ہمارے گھر کا مرد کیوں نہیں آیا ہمارے ہاں ہیں تو اببہ ہیں ہمارے لیکن وہ بہت بھولے ہیں ان سے چلا پھرا نہیں جاتا ہے وہ بھاری کام نہیں کر سکتے ہیں گھر میں اببہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں لہذا ہم مجبوراً یہاں پر اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے واسطے آتے ہیں اس زمانے کے اندر خواتین و حضرات گھروں میں نل تو لگے رہتے نہیں تھے ہینڈ پم تو تھا نہیں جس کو عربی میں مزخ خطن کہتے ہیں میم ذات خاتائی مدوراں مزخ خطن نہ اس زمانے کتنا ٹنکیاں تھی کہ گھر میں پانی آتا رہے نہ ٹلو پم تھے نہ بجلی تھی بہرحال باہر کوئے سے پانی لائے جاتا تھا تو ایک طرح سے وہ ان لڑکیوں پر لوگ ظلم بھی کرتے تھے روزانہ کا یہی دستور تھا کہ بچا کچا پانی وہ لڑکیاں پلاتی تھی اور بہت دیر لگ جاتی تھی لڑکیوں کو گھر واپس ہونے میں اببہ کہتے تھے کہ بیٹی بہت دیر لگ گئی تو یہ دونوں کہہ دیا کرتی تھی کہ اببہ جان کیا کریں نمبری آخر میں آتا ہے پورا پانی بھی نہیں پلانے دیتے سبر کرتے تھے سبر کرنا انبیاء کی خصوصیت ہے اولیاء اکرام کا یہ زیور ہے ظالم جابر صفاق آدمی سبر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے ظلم کرتا رہتا ہے اور یہ سابر سبر کرتا رہتا ہے قرآن پاک میں خواتین و ادراز سبر کا بیان تقریباً ستر مقامات پر ہے اور سبر کے بارے میں میرا مستقل بیان موجود ہے دو کیسٹس موجود ہیں سبر کے عنوان سے وولیہ نمبر ون اور ٹو اللہ تعالی نے ظلم کے مقابلے میں سبر کرنے کا حکم دیا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا صُبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ ارے واقعی یہ تو مدد کی محتاج ہیں کوئی تعارف نہیں کیا نہ ابا کا نام پوچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے دیکھا کہ وہ لوگ پتھر دھک کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے وہ بہت بڑا بھاری پتھر اکیلے اٹھا لیا جو دس آدمیوں سے بھی نہیں اٹھتا تھا اللہ نے طاقت دی اللہ جب چاہے کم دور سے بھاری چیز اٹھوالے چنانچہ یہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام نے پوچھا کہ میری بیٹیو آج کیا بات ہے معمول کے خلاف جلدی آگئی تو ان دونوں بیٹیوں نے تمام واقعہ کہیں سنائے لیکن اب ادھر کی سنیے وہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے دریے پانی پلوا کر اپنے گھر جلدے سے پہنچ گئیں اب یہ پھر اکیلے رہ گئے کوئی جاننے والے نہیں نہ ان لڑکیوں سے کہا کہ ادھر آپ نے ابباجان سے ہمارا تعریف کرا دینا یا تو اللہ اللہ تھی اللہ چاہے گا کھانے کو مل جائے گا اللہ جب چاہے گا موت دے دے گا ایمان والے کی جب ایمانی طاقت بڑھ جاتی تو یہی کیفیت تاری ہو جاتی چنانچہ ایک بابول کا درخت تھا اس درخت کے نیچے یہ پیاس کے مارے بیچین پانی پی لیا اس وقت بھوک کے مارے بیچین کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا فرعون کے ڈر سے یہاں بھاگ کر آئے تھے بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے لگے کہ پروردگار جو خیر اور جو بھلائی تو نے میرے اوپر نادل کی ہے واقعی میں اس کا آج بھی محتاج ہوں جیسے کل محتاج تھا آج بھی میں تیرا اتنا ہی محتاج ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ تیری ذات گرامی کا پروردگار میں محتاج رہوں گا یہ دعا فرما کر اشارہ کر رہے تھے کہ پروردگار کھانے پینے کا بندوبست کرا دے میرا یہاں جاننے والا ہی شہر میں شہر مدین میں کوئی نہیں قرآن کریم کے بیس میں پارے میں سور قصص کے تیسے رکوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے مضمون کو بیان فرمایا وہ تو پانی پلا کر چلے گئی قرآن کہتا ہے ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقی حتى يصدر اللعاء وابونا شيخ کبیر فسقا لهما ثم تولا اب یہ بابول کے درخت کے نیچے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں اکیلے اللہ تعالی ان کی پکار کو سننا ہے چنانچہ اب یہ دونوں لڑکیاں جب جلدی سے گھر پہنچ گئیں تو اببہ نے پوچھا کہ میری بیٹی ہو اتنی جلدی دونوں بولیں اببہ آج تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ایک پتھا نوجوان آدمی جن کو ہم جانتے نہیں اس نوجوان نے ہماری بڑی مدد کی ہماری کوئی اس سے جان پہچان نہیں ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں آتا نہ ہم نے ہیہ کے مارے اس کا نام پوچھا آج کل کی لڑکی ہوتی تو فوراں سارا پریچے پوچھ لیتی ٹیلی فون نمبر بھی اور گھر کا پتہ بھی اور یہ بھی اور مٹک مٹک باتیں کرتی پہلے زمانے میں بہت ہیہ تھی اور اسی ہیہ کی وجہ سے لڑکی کے چہرے پر معصومیت باقی رہتی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو تم درہ جا کر اس کو بلا کر لاؤ بلا کر لاؤ تو ان میں سے ایک لڑکی یعنی چھوٹی لڑکی جس کا نام صفورا تھا سات فا واؤ را علیف وہ قرآن کہتا ہے انتہائی حیاء کے ساتھ شرم کا پیکر بن کر چہرے ویرے کو ڈھک کر پورے جسم کو ڈھک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر اس سے ان سے کام کی بات کی ادھر آدھر کی لایانی بات نہیں کی کہ نوجوان تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے پانی پلا دی یہ سب کچھ نہیں اس سے معلوم ہیا کہ لڑکی کو عورت کو کام کی بات کرنی چاہیے اور ویسے مرد کو بھی بھولی نوجوان تم کو ہمارے اببہ بلا رہے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شک ہو سکتا تھا کہ شاید ان دونوں لڑکیوں نے جا کر میرے بارے میں کوئی بہتان تو نہیں لگا دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے اببہ میری پکڑ کرنے کے لیے بلا رہے ہوں مگر لڑکیاں عقل من تھی بڑی عقل من لڑکی تھی فوراں اس شبے کو دور کر دیا ان کے ذہن و دماغ میں جو شک آ سکتا تھا کہ اچھا میں نے تو کی نیکی ایسا نہ ہو کہ نیکی ہو جائے اور پھر بربادی لازم آئے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لڑکی مجھے اپنے گھر لے جا کر پٹوا دے فوراں اس لڑکی نے کہا ایک بات کہی جس سے یہ شک دور ہو گیا میرے اببہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ کو مزدوری دینے کے لیے اب سارا شک دور ہو گیا کہ بھئی جب جاؤں گا تو میرا اکرام ہوگا میری عزت ہوگی مزدوری ملے گی مجھے پانی پلانے کی کوئی بہتان بہتان اس لڑکی نے جا کر نہیں لگایا بہت اچھا میں ساتھ چلتا ہوں اب بھی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا تعریف نہیں پوچھا تو لڑکی جو تھی وہ آگے آگے چلنے لگی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں تو آپ کے گھر کا راستہ جانتا نہیں میں تو اجنبی آدمی ہوں لہذا اگر سیدھا راستہ نہ ہو کہیں کو مڑنا پڑے تو میں تو چونکہ آگے چلوں گا مجھے تو پتہ نہیں پیچھے آپ چلیں گی تو مجھ سے بات مت کرنا راستہ مجھے نہیں بتانا کہ دائیں کو چلو اور بائیں کو چلو بلکہ پیچھے سے ایک کنکری پھینک دینا اگر مڑنا ہوگا تو اسی موڑ پر کنکری پھینک دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ ادھر کو مڑنا ہے کتنی احتیاط تھی کتنا شاندار معاشرت ہے ہر ایک لڑکی کی عزت محفوظ تھی چنانچہ اس لڑکی پیچھے پیچھے چلنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلنے لگی تو قائدے کے اعتبار سے تو اس لڑکی کو آگے ہونے چاہیے تھا کیونکہ اتا پتہ تو وہی بتلائے گی راستہ تو وہی بتلائے گی لیکن حضرت موسیٰ کو اتنا بھی گوارہ نہ ہوا کہ میں اس کے پیچھے چلوں اور یہ میرے آگے چلے یہ سوچ کر کہ میں اس کے پیچھے چلوں گا تو خام خام میری نگاہ اس کے اوپر پڑتی رہے گی اور ایسا نہ ہو کہ شیطان بیکا دے حالکہ نبی شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک لیکن اس کے باوجود کتنی احتیاط فرمائے تو میرے پیچھے پیچھے چل وہ لڑکی اسی طرح کنکریوں کے ذریعے راستہ بتاتی ہوئی اپنے گھر لے گئی اب جب شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو حضرت شعیب نے ساری تفصیل معلوم کی وہ دونے لڑکیاں گھر کے کام کاج میں لگ گئی چنانچہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل اپنے بارے میں بیان کر دی کہ ایسے ایسے فیرعون کے ظلم سے میں بھاگ کر آیا ہوں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ یہاں رہتے ہوئے مدر ہو یہاں فیرعون کی حکومت نہیں ہے یہاں دوسری حکومت ہے اس کا زور یہاں پر نہیں چل سکتا چلو اللہ کا شکریہ دا کرو کہ ظالم سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی قرآن پاک کے بیسویں پارے میں اس کا تذکرہ ہی ہے جاہتہو احداہما تمشی علیہ استحیاء موسیٰ جانے بھی دو بج گئے اللہ کا شکر ادا کرو اب تم یہاں آگئے ہمارے گھر میں آمن سے رہو یہ گفتگوہ بھی حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان چلی رہی تھی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی اببہ اس آدمی کو ہمارے ہاں مزدوری پر رکھ لیجئے یہ مزدوری کرے گا ہمارے گھر اور اببہ سب سے بہتر مزدور وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں دیکھو لڑکی کیسی اچھی باتیں کر رہی ہے اببہ وہ مزدور سب سے اچھا ہوتا ہے جس میں دو باتیں ہوں دو صفتیں ہوں نمبر ایک ہٹا کٹا طاقتور ہو کمزور نہ ہو نمبر دو امانتدار ہو قوی ہو امین ہو تو حضرت شعب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی اس آدمی کے اندر تم یہ دونوں صفتیں پاتی ہو وہ لڑکی بولی ہاں اببہ اس آدمی کے اندر یہ دونوں صفتیں یہ طاقتور بھی ہیں اور امانتدار بھی خیانت نہیں کرتا تو حضرت شعب نے پوچھا بیٹی وہ کیسے تم نے جانا اببہ اس آدمی کی طاقت تو میں نے ایسے جانی کہ وہ بہت بھاری پتھر سقیل پتھر جو کوئے کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا جو دس آدمیوں سے بھی نہیں اٹھتا تھا اکیلے اس نے اٹھا لیا اور ایسے رکھ دیا اببہ ادھر سے ادھر ایسے کر دیا جیسے پتھے کو ہٹا دیتی اس کے لیے تو وہ اتنا بھاری پتھر ایسا لگا جیسے پتھا اور اببہ یہ امانتدار بھی ہے جب یہ ہم سے گفتگو کر رہا تھا تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اس کی نگاہیں نیچے کو تھی اور اببہ جب میں آپ کے بلانے سے اس کو بلا کر لائی تھی تو اس نے اس نے مجھے پیچھے کر دیا اور اپنے آپ کو آگے کر دیا کہ کہیں اس کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے تو امانتدار بھی ہے یہ آنکھ کا اچھا ہے دیدہ اس کا پھٹا ہوا نہیں ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی لڑکی کی یہ بات بہت پسنائی نبی کی صاحبزادی نبی کی بیٹی اب یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا دیکھو بھئی موسیٰ میں اپنی ایک لڑکی کا نگاہ تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا بتلائیے بتلائیے وہ کیا شرط ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آٹھ سال میرے گھر میں مزدوری کروگے یہ شرط ہے اور یہی مہر سمجھ لو آٹھ سال میرے گھر کی بکریوں کو چراؤگے ان کو پانی پلاؤگے ان کی دیکھ بھال کروگے اور دیکھو موسیٰ آٹھ تو ضروری ہیں آٹھ سال لیکن اگر دو اور ملا دو اس کے اندر دس پورے کر دے تو بہت اچھا ہو دس سال میرے گھر کی خدمت کرو تو تمہاری شادی اپنی لڑکی سے میں کرنے کو تیار ہوں حضرت موسیٰ کا دیدہ ایسا پھٹا ہوا نہیں تھا کہ وہ پوچھتے کہ ہاں ہاں بتلائیے کونسی لڑکی کونسی لڑکی کونسی لڑکی دونوں لڑکیاں ان کے سامنے تھیں اور دونوں ظاہرے کے حیادار تھیں لہذا شرم کے مارے یہ بات بھی نہیں پوچھی انہوں نے بھی گول مول بات فرمائی نام نہیں لیا یہ سوچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب یہ دونوں لڑکیاں نیک ہیں اور ان کا باپ بھی نیک ہے تو میرے ساتھ یہ بھلائی کریں گے خیر کریں گے کوئی شر والی بات نہیں کریں گے پہلے دوسرے پر پہلے زمانے میں ایک دوسرے پر بھروسہ بہت ہوتا تھا لوگ اپنی بات کے پکے ہوتے تھے لہذا آٹھ سال تو کمپل سری اور دس سال اگر خدمت کر دے تو بہت اچھی بات ہے اور دیکھو موسیٰ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تم یہ مسمجھنا کہ میرا ہونے والا خسر شاید مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے تم میرے گھر پہ رہو یہ تمہارا اپنا گھر ہے اللہ نے تمہیں ٹھیکانہ دیا اور ٹھیکانہ مل جانا بھی خواتین و حضرات بہت بڑی خدا کی نعمت ہے آدمی بعد مرتبہ بھوک کی مار برداشت کر لیتا لیکن گھر کی مار برداشت نہیں ہوتی ادھر ادھر مارا مارا پھر نہ پسند نہیں کرتا وہ کہتا بھوکا نہ ہوں روکا سوکا کہاں کچھ بھی کروں لیکن اپنا ذاتی گھر تو ہو پکا گھر نہ ہو تو چلو کھپریلی سہی چھپر سہی لیکن اپنا تو ہو کراہی ویرائے کا نہ ہو چنانچہ وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ نے انسان کی یہ خاصیت بنائی عادت بنائی موسیٰ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے اور تم مجھے نیک پاؤ گے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو اگر اپنی لڑکی کا رشتہ اچھا مل جائے تو یہ انتظار نہ کریں کہ لڑکے والے میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے تب ہی میں رشتہ لگاؤں گا منظور کروں گا علماء نے لکھا کہ اگر رشتہ اچھا نظر آ جائے تو دیر نہ لگا وہ خود پیشکش کر دے کہ بھئی میری بچی سے آپ نکاح کر لیں اور اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا داتا ہو تو بات دوسری اور یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی ایسا کر دے سوسائٹی میں ایسا کر دے تو سب لوگ اس بات کا تانہ دیں گے اوپر ہی رکھی تھی اس کی لڑکی تب ہی تو جناب یہ خود اپنے موسے کہہ کر شادی کرنا چاہتا ہے یہ بات غلط ہے ارد یہ کرنا ہے خواتین و حضرات کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو خود پیش کش فرما دی خود آفر کر دی کہ بھئی میں آپ کا نکاح اپنی ایک بچی سے کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ دونوں لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں وہی مسئلہ ہو جو ہماری شریعت میں کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکامے نہیں رکھ سکتے بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے مندور ہے اور دیکھئے اے شعیب آپ نے دو مدتیں مجھے بتائیں مزدوری کی ایک آٹھ سال اور ایک دس سال دیکھئے میں آٹھ سال والی مدت پوری کروں تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے اور دس سال والی مدت پوری کروں تو میرے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یہ میری اپنی مرضی ہے آٹھ سے کم نہیں کروں گا آٹھ سے زیادہ کر سکتا ہوں اور میں جو بات کر رہوں اے شعیب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہوں قرآن کریم کے بیسویں پارے میں سور قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا سور قصص کا تیسرا رکو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قلت احداہما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین قَالَ اِنِّي اُرِيدُ وَنْ اُنْكِعَكَ اِحْدَ بُنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَا قَالَ اَنْ تَأْجُرَنِي سَمَانِيَ حِجَجَ قَالَ اِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا قَالَ اَنْ عَنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ وَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللہ من الصالحين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَا مَا نَخُولُ وَكِيلٌ حضرت موسى عليه الصلاة والسلام ان کی شادی سفورہ سے کر دی گئی انتہائی سادی کے ساتھ نہ برات نہ حضرت موسى کے گھر کا کوئی آدمی لو بولو کسی کو عطا پتا بھی نہیں اور اسی طرح نہ ناش نہ گانا نہ محفل نہ رقص و سرود نہ باجا گاجا نہ بریے سریے کچھ نہیں اسلام نے تو شادی کو بہت سادہ قرار دی شادی سادی ہونی چاہیے اس میں بہت برکت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ماں باپ کے اوپر بھی لڑکی کے ماں باپ کے اوپر بھی کوئی زور نہیں پڑتا شادی کے رس میں اس بارے میں مستقل بیان میرا اس انوان کے تحت موجود ہے نکاح کے بارے میں مستقل کیسٹ الگ سے موجود ہے یہاں تو آج حضرت موسى عليه الصلاة والسلام کی شادی کا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درف کے دیکھنے کی بڑی خواہش تھی جس کے نیچے حضرت موسى ٹھہرے تھے تو مستقل سفر کر کے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مدین پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ قلیم اللہ حضرت موسى عليه الصلاة والسلام نے کون سے درف کے نیچے ٹھہر کر آرام کیا تھا اور دعا کی تھی لوگوں نے بتایا یہ ہے وہ بابول کا درخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت موسى عليه الصلاة والسلام نے پورے دس سال پورے کی وہ جو آٹھ سال کی مدت تھی نا مزدوری کی دس سال کی پوری کی تفسیر ابن کثیر میں اس کی وضاحت موجود ہے انہی آیات کریمہ کے تحت میں ابودر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آٹھ سال پورے کی حضرت موسى نے یا دس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے دس سال حضرت شعیب کے گھر والوں کی خدمت کی بکریاں چرائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی لڑکی سے حضرت موسى عليه الصلاة والسلام کا نکاح ہوا ہمارے معاشرے میں تو یہ کہ جب تک بڑی بیٹھی رہتی تو چھوٹی کا نکاح نہیں کرتے بڑی تو ہوئی رہی بوڑی چھوٹی کو بھی بوڑا بنا دیتی حالانکہ دیکھو یہاں پر دونوں بیٹیوں میں سے جو چھوٹی بیٹی تھی اس کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے شادی کی یعنی صفورہ کے ساتھ اور یہ نے کہا کہ بڑی تو بیٹھی ہے نہ جس کا موقع ہو جائے اس کو نمٹاتے چلے جاؤ شریعت یہی بات کہتی ہے اور اس میں کوئی قباحات کی بات نہیں کہ بڑے بھائی سے پہلے اگر چھوٹے بھائی کی شادی ہو جائے تو کوئی قباحات کوئی برائی کی بات نہیں ایسے بڑی بہن کے مقابلے میں چھوٹی بہن سے شادی ہو جائے چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے کوئی قباحات اور کوئی برائی کی بات نہیں اللہ اس کا بھی رشتہ اتار دے گا اب تو لوگ اس چکر میں لڑکی کو بڑا کر دیتے ہیں عمر بڑی ہو جاتی پھر رشتے آنے بند ہو جاتی اور عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس بھوڑی سے کون شادی کرے اور واقعی صحیح بات ہے کہ آدمی جب عمر نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پھر زہمت آتی رحمت نہیں آتی کوئی بات نہیں جب دس سال پورے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام سے رخصت ہو کر جانے لگے اپنے ملک مصر تو اپنی اہلیہ صفورہ سے فرمایا کہ ارے اپنے اببہ سے کچھ بکریاں تو لے لے ہمیں وہاں جا کر کام دیں گی کوئی جہیز رئیس تو تھا نہیں جو ہندوانہ طریقہیں کہا رہے جہیز کے بارے میں میرا مستقل بیان الک سے موجود ہے کہ یہ خالص ہندو رسمیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں کچھ بکریاں لے لو جن سے ہمارا گذر بسر ہو تو حضرت صفورہ نے اپنے اببہ شعائب سے سوال کیا کہ اببہ کچھ بکریاں تو دے دیجی اور شعائب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اب بکریاں بیانے والی ہیں بچے پیدا ہونے والی ہیں دیکھو ان بکریوں کے جتنے چت قبرے بچے پیدا ہوں سب تمہارے اور جو چت قبرے نہ ہوں وہ سب میرے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے بکریوں کے پیٹ پر اپنی لکڑی پھیر دی تو ہر بکری کے دو دو تین تین بچے ہوئے اس کی برکت سے اور سب کے سب چت قبرے ہوئے جن کی نسل اب تک جاری اور ساری ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی یہ بکریاں دودھ والی تھن ان کے دودھ سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اجنبی آدمی کو ٹھکانہ دے دیا اللہ سب کی مدد کرتا ہے اللہ سے لو لگانے کی دیر ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے پروردگار سے دعا مانگی کہ پروردگار تو ہی میرا سہارا ہے جو اللہ کے در کو اور اللہ کی بارگاہ کو اور اللہ کے داون کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر سے اس کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے اور مخلوق والے دیکھتے رہ جاتے ہیں جو رکاوٹ بننا چاہتے ہیں اللہ رکاوٹوں کے دور کرنے پر قادر ہیں وہی مستر اور بیچین کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وہی بیچین انسان کی بیچینی کو دور کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کتنے بیچین تے لیکن اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا خوبصورت کڑکی سے شادی کرا دی کھانے کا انتظام کر دیا گھر دے دیا در دے دیا بھر دے دیا گھر بھی ملا در بھی ملا بھر بھی ملا بہت بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ ایسی ہے عام انسانوں کی مدد فرما دیتا ہے قرآن کریم کے بیسویں پارے میں ہی اللہ نے فرمایا بلکل پہلے رکوں میں بھاری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضُ اَلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشِرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِكُمْ اَلَّهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ یہ واقعہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ کیوں سنایا اس لیے کہ اس واقعے میں اللہ کی قدرت کاملہ کے بہت سے نمونیں موجود ہیں بے سہارے کو اللہ سہارہ دے دیتا ہے اور جس کی کوئی مدد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی ساتھ آسمانوں کے اوپر سے اس کی مدد کرتا ہے اور دکھا دیتا ہے دنیا کے لوگوں کو تم نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا مگر مجھ خدا نے اس کو نہیں چھوڑا اس کی میں نے نسرت اور مدد فرمائی اور یہ میرے لشکر اور میری جماعت کا آدمی اور اللہ کی جماعت کا آدمی کامیاب ہونے والا ہے اولئیک حزب اللہ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفُلِحُونَ اللہ تَلَا مُجَبِ عَمَلْكِ تَوْفِيقِ اَرْذَانِ فَرْمَئِهِ اورا قَدْ رَاتْكُ بِبَآخِرُ دَعْمَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللہمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا وَأَحْسَنِنَا وَأَجْوَدِنَا مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ پروردگار ہمارے آج کے اس پروگرام کو بھی بے انتہا قبول فرماؤ اللہی آج کے اس بیان کو بھی مقبول و مشکور فرماؤ اللہ مُحَمَدِ الْمُطْلِبِ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا